اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیرے سے ہوں گے آج کی تھی یہ ہماری موڈل ان کا بی فور آپ کافی ان کا ڈارک فیس تھا کافی زیادہ ڈارک پیگمنٹس تھے اور آئیز بھی کافی ڈارک سرکلز تھے اور ہم نے اس کو کیسے کور کیا وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے مین چیز آج میں نے ان کو کریلون کی جو بیس پاننگ کے ساتھ لگاتے ہیں جو پینکیک ہے کریلون والوں کا اس کے ساتھ بیس بنائی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا دیکھ کے گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ ضرور جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں پہ آپ کے والی بیس استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے کنسیلر لگانا ہے میں نے کریلون والوں کا کنسیلر لگایا ہے پورے فیس کے اوپر جہاں جہاں پہ ڈارک سرکلز تھے جو پیگمنٹس تھے اچھا یہ کنسیلر بھی آپ کو ڈیفرنٹ شیئرز کے ملتے ہیں کوئی لائٹ ہے کوئی زیادہ ڈارک ہے کوئی براؤن ہے کوئی آرنج ہے کوئی اس طرح گرین ہے تو یہ اکارڈنگ ٹو سکن آپ نے اپنے لیے لینا ہے لیکن اگر آپ کا سیلون نہیں ہے تو آپ آرنج کنسیلر یوز کر سکتے ہیں ڈارک اس کے لیے کیونکہ آپ نے تو ایک ہی اس کے لیے لینا ہوگا جس میں بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہوں گے اور آپ نے پورے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے کریالون کی سٹرک لے لینی ہے جو اکارڈنگ ٹو آپ کے سکن ہے اگر ہم نے اب یہاں پہ فوٹی فائیو لی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس کمپنی کا میں نے لیکوڈ فاؤنڈیشن آج میں نے ساتھ ساتھ چیزیں میں نے کہا بتا دوں کیونکہ مجھے چیزوں کے نام یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں جب بھی خریدتی ہوں بلیو میں کہ میں کمپنیز کا نام دیکھنی چیزیں خریدتی ہوں میں اپنے اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں پہلے ہاتھ کے اوپر اگر مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کو لے لیتی ہوں پورے فیس کے اوپر بریش کی مدد سے ہم نے اب جو ہے بلینڈ کر لیا بیس کو جو لیکوڈ ہم نے فاؤنڈیشن لگائی اور جو ہم نے سٹیک لگائی اب اس کے اوپر ہم نے یہ ہیوی بیس کی میں بات کر رہی ہوں جو برائیڈلز بیس آج کل آپ نے اس موسم میں بنانی ہے جس میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو یہ بیسٹ بیس ہے آپ کے لیے کریلون کی کریلون کی یہ بیس جو ہے یہ پینکیک کے نام سے آپ کو مل جائے گی میں نے اس کے اندر دو تین شیڈز مکس کی ہمیں ہیں 45 38 اور 1W میں نے تھوڑھ تھوڑھے توڑ کے پینکیک جو ہیں وہ ایک ڈبی کے اندر مکس کیا ہے اور اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو بڑی اچھی سی آپ کی بلینڈنگ ہو جاتی ہے اب میں نے دیکھیں اس بیس کو یہ دیکھیں چھوٹھوڑی ڈبیوں کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے اور اس کو اب آپ نے پورے اس کے پر یہ دیکھیں ٹکڑوں کی صورت میں یہ نکل آتی ہے بیس اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ یہ دیکھیں چھوٹھوٹھے ٹکڑے اس کے اندر ایک سائٹ پہ 1W ہے ایک سائٹ پہ 45 ہے ایک سائٹ پہ 38 ہے تو مجھے جس پارٹ کو چوز کرنا ہے میں وہی لے لیتی ہوں اور یہ بیس بڑی ایزیلی اویلیبل ہے مارکٹ کے اندر آپ اس کو کسی بھی جو آپ کی میک اپ سٹی کے نام سے ہوتی ہے جہاں سے کریلون کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں یا کسی بھی اچھ سٹور سے شہین ڈیوارسن سے آپ کو مل جائے گی آپ پلیز ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں پھر آپ کالز کرتے ہیں یہ بیس کہاں سے ملے گی یہ چیز کہاں سے ملے گی تو آپ کینلی جب غور سے باتیں سنیں گے تو ہر چیز میں نے ویڈیو کے اندر بتائی بھی ہوتی ہے اور آپ جا کے ان کو بتائیں گے کریلون والوں کو کہ ہمیں آپ کا جو ہے وہ پینکیک چاہیے تو آپ کو ڈیفرنٹ شیڈز جو آپ کو چاہیے ہوں گے وہ آپ کو دے دیں گے یہ دیکھیں میں نے تین حصے اس کے کی میں توڑ کے اس کے اندر ہم نے ڈالی لیا اس کے اوپر میں نے گیبرینی کا پاورڈر لگایا ہے کیونکہ میں نے جو پینٹ کیا ہے فیز کے اوپر برش کے ساتھ گھیلا کر کے مجھے ویسے خود اس طرح کی بیسیز نہیں پسند لیکن ان لوگوں کی مجبوری ہے کہ جو لوگ گرمی گرم علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہے کئی خواتین کے گھروں میں ایسی نہیں ہوتے ہوتلز میں ایسی نہیں ہوتے وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ برائیڈز جو ہیں اگر وہ اس کے پر پینکیک نہیں لگائیں گے تو ڈیفنیٹلی جو بیس نیچے لگی ہوئی ہوگی سٹک کی صورت میں تو اس کو کیا ہوگا وہ کریک بھی آجے گا اور بیس جگہ جگہ سے پھٹ بھی جائے گی اس بیس کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا تھا آج میرا میک اپ کرنے کا بلکل مود نہیں تھا اور ٹیٹوریل بنانے کا بھی بلکل مود نہیں تھا لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کرنی پڑتی ہیں گیبرینی کا یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں کنٹورنگ شیڈ اور یہی میں آئیس کے اوپر لگا لیتی ہوں یہی میں نوز پر لگا لیتی ہوں اور یہی میں چیکس کے اوپر لگا لیتی ہوں ایک شیڈ دس جگہوں کے اوپ پہلے ہم نے بلکل لگا لیا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹورنگ شیڈ لگا لیا اور یہ کتنے حصے سے کتنے حصے تک لگانا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے ماتھے کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے آئیس کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے اور بیس اب سٹک وہی جو ہم نے ان کے فیس پر لگائی ہے وہی ہم نے آئیس کے اوپر لگائی ہے آئیس کے اوپر اچھے طریقے سے آپ بیس لگا لیں لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی کسی کی بھی قسم کا پاودر نہیں لگانا اب دیکھیں بلش آن اور جو ہے وہ ہم نے کیا ہے بلش آن جو کنٹورنگ کی ہے ہم نے ان کا جو اس کا تھا پین کیک تھا وہ پہلے بیس بنائی اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا اور جی سترہ مئی کو میں آرہی ہوں لہور میکر کی کلاس دینے ایک میگا ایونٹ بہت بڑی کلاس ہو رہی ہے تو جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں ہیں جو ہم سے سیلفی بنانا چاہتے ہیں میری سیلفی کے کوئی چارجز نہیں ہیں لہور والی کلاس کے لیے تو جو لوگ اس کے لیے آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا میری اوپر کوئی نہیں چڑے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون میں تصویریں بناؤں گی جب آپ اتنا وہ حجوم کٹھا کر دیتے ہیں اوپر سے اتنا گرمی ہوتی ہے تو پھر اس ٹائم جو ہے نا وہ پھر مجھے مجبوراں وہاں سے آرگنائزر کے کہنے کے اوپر سیپرٹ روم میں جانا پڑتا ہے پھر آپ لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر وہ آپ کو سیلفی بنانی پڑتی ہے اور یقین مانی ہے اس ٹائم مجھے پھر بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کلاس کے بھی پیسے دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو سیلفی کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہی اگر آپ اچھے ویل ڈسپلن میں رہیں ایک لائن بنا لیں تو میں سٹیج کے اوپر فری آپ سے کوئی ایک روپیہ میں چارج نہیں کرتی اور میں آپ کے ساتھ فری سیلفیاں بناوں گی لیکن اس کے لیے آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس طریقے سے آپ نے آئی برو کو پر دیکھیں میں نے براؤن شیئر لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے آئی برو کا شیئر لگانا ہے آپ نے لگانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے نیٹ کر لینا ہے جتنا اچھا آپ کا نیٹ ہوگا اچھا یہ جو آپ نے ہائی لائٹر لگانا ہے یہ دو طرح سے آپ لوگ لگا سکتے ہیں ایک تو جو اس کے اندر میڈ پارٹ ہوتا ہے جو سینٹر میں آئی برو کا جو بون ہوتا ہے جو سینٹر والا حصہ ہوتا ہے صرف اس کو ہائی لائٹ کریں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے وہ اسے آنکھ زیادہ کھل کے اٹھ کے اوپر آتی ہے لیکن اگر آپ کو اس کو پورا بھر کے لگانا ہے تو پھر آپ کو اس کو نیچے والی سائٹ سے بلینڈ کرنا پڑے گا اور کبھی بھی پوری آئی برو کے اوپر ہائی لائٹر نہ لگائیں وہ ایک بڑا پھر عجیب سی ایک لک آنے لگ پڑتی ہے اور اس کے اوپر آپ ہلکا ہلکا گلیٹر لگا لیں میں نے آج یہ جو چھوٹے نہیں ہوتے پاودر طرح جو گلیٹرز ہوتے وہ میں نے ان کی آئیز کے اوپر لگائے ہیں اس موبائل کے اندر ایکچولی میرے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر میں خود ویڈیو بناوں تو بہت آور کلاس ویڈیوز بناتی ہوں بر جب میں خود میک اپ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ڈیفرنٹ سٹاف آپ کو پتہ آتا رہتا ہے سٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے کھڑا کرتی ہوں ان کو سمجھاتی بھی ہوں ایک پارٹ بتا کے کہ یہ ویڈیو بنا دیں مجھے آج دن تک کوئی پروفیشنل ویڈیو والا ملتا ہی نہیں ہے میں نے اتنے ویڈیوز والے لڑکے رکھیں اتنے لڑکیاں رکھیں لیکن پتہ نہیں میں کہاں میک اپ کر رہی ہوتی ہوں وہ ویڈیو کہاں بنا رہے ہوتے ہیں قسم سے لوگوں کو پتہ نہیں کیسے یعنی اتنے اچھے اچھے لوگ مل جاتے ہیں مجھے پلیز اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے تو کوئی اچھا پروفیشنل بندہ یا بندی جو اسلامباد سے ہو اور شریف بھی ہو تو وہ پلیز ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے ہم لوگ یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے کوئی پوسٹیں جو سوشل میڈیا پہ ہم لوگ لگاتے ہیں اس کے لیے وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اور پورا دن وہ ہمارے سیلون میں رہے اور چھوٹ چھوٹے کلپس بنائے اور اگر کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے ویڈیوز کے لیے تو ہمارے پاس اتنا کام ماشاءاللہ اللہ حمدللہ ہے تو ہم تین دن ویڈیوز بھی ایک ایک دن میں ڈال سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ویڈیوز بنانے بھی خود بتانے بھی خود ایڈیٹ بھی خود کرنی اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا وقت لمبا چوڑا بہت پراسیس ہو جاتا ہے پھر اتنا جب بندہ خود کام کر کر کے تھکا وہ ہوتا ہے پھر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا بٹ ایسا نہیں ہے کہ میں فیموس ہو گئی ہوں تو اس وجہ سے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرتی میں بیزی ہوں آپ ہی کین کریں کچھ عمر کا بھی تقاضہ ہے تھک جاتی ہوں تو اس لیے جو ہے وہ چاہتی ہوں کہ اب کوئی ایسا پرفیشنل ہمیں کوئی لڑکی یا لڑکا ایسا شریف مل جائے کیونکہ عورتوں کو خواتین کا کام ہے خواتین کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں ایسا کوئی بندہ پرفیشنل مل جائے جو پرفیشنل کام کرتا ہو جو اسلام ہو بھی اسلامباد پی ڈوی ڈی کے آس پاس کہ اس کو آنا جانا بھی آسان ہو تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے سلون کے لیے اس پر سوشل میڈیا کے لیے آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لیپس کی شیپ بنانی ہے اب دیکھیں اس کے لیپس کتنے چھوٹے تھے تو اس کو کس طریقے سے باہر نکالا اور کس طریقے سے اس کو لیپس کو بلینڈنگ کرنے تو دیکھیں کتنی لائنیں آپ کی بلینڈ ہونی چاہیے لائنیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بلینڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے بعض ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ لائنوں کے اوپر ویسے لیپسٹک لگی بھی ہوتی ہے اس کو بلینڈ ہی نہیں کرتے آپ لوگ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور جو ہے وہ میرے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کو جا کے سب لوگ فالو کریں یہاں پر میرے ساڑھے تین لاکھ ماشاءاللہ سبسکرائبرز ہیں اور میرا پہلے والا ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے وہ فریز ہے کیا ہوا جب یہ بند ہوا ٹک ٹوک اس کے بعد پھر کھلا پہلے وہ ملینز میں ویڈیوز جاتی تھیں سیون سیون ایٹ اٹ ملینز میں ویڈیوز جاتی تھیں لیکن اس کے بعد جب دوبارہ سے اوپن ہوا پاکستان میں تو میری وہ فریز ہی ہو گیا ایڈونٹ نو کیسے ہوا اب یہ ایک نیا اکاؤنٹ ہم نے بنایا ہے ٹک ٹوک کے اوپر فراز بیٹی سلون افیشل کے نام سے اس کو جا کے لائک کریں اور ویڈیوز کے اوپر کمنٹس بھی کیا کریں وہاں پہ چھوٹ چھوٹے میں ویڈیوز ڈالتی ہوں کیرٹین اور یہ وہ اس طرح کی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہ لگانی ہمیں آسان ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ بھی رہ سکتے ہیں کہ ہم کیا چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہاں پہ کلاس ہو رہی ہے سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا میں نے پرپل شیڈ لیا مجھے پرپل شیڈ بہت پسند ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پیلٹ میں نے پکڑا ہے یہ جب میں نے چار سال پہلے سلون بنایا تھا یہ اس ٹائم مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا اور جو مجھے گفٹ کر دیتے ہیں لوگ چیزیں میں بڑا سنبھال سنبھال اور بڑا میں اس کو خوبصورتی کے ساتھ رکھتی ہوں اب جیسے میں نے اس موڈل کو آج میں نے بڑا خوبصورت لائنر اس کو لگانا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو یہ سکھانا تھا لیکن جیسے میں نے اس موڈل کو لائنر لگانے کی کوشش کرنے لگی تو اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ پانی جو ہے وہ نیچے تک آنا شروع ہو گیا اور جب آپ کو پانی واتر آئیز ہوتی ہے نا یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا پانی لیکن اس کا کیا ہوتا ہے کہ پانی جب ٹپ 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 نیچے آ رہا ہوتا تو لائنر سارا جو ہے وہ آپ کا بلیک ہو کے وہ نیچے گرتا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں صرف ایک شوٹ ہی کرنے